چلیے تو آج ہم پڑھتے ہیں کہ ٹیلی میں پیروڈ کیس کیسے کرتے ہیں جیسے کہ ہمارا گوشن یہاں پہ ہے پیروڈ کیس ہمیں کرنا ہے ٹیلی میں تو پیروڈ کرنے کے لیے سب سے پہلے ٹیلی میں ہم فیچر انیبل کراتے ہیں کوئی بھی چیز کرنی ہوتی ہے تو ہم صرف ایک فیچر انیبل کراتے ہیں اور اگر ہمیں پیروڈ کرنا ہوتا ہے تو پیروڈ کے لیے ہم دو فیچر انیبل کراتے ہیں تو پیرول کرنے کیلئے سب سے پہلے ہم کمپنی کریٹ کریں گے مجھے ذہب کے کمپنی کریٹ میں جائیں گے اور یہاں پہ پیرول کے نام سے ایک ہم کمپنی منا دیں گے یہ ہماری کمپنی تیار ہوگazing اب ہمیں پیرول کرنا ہے تو پیرول کرنے کے لئے سب سے پاہلی شرط ہوتی کہ فیچر marrow کراتے ہیں تو فیچر ہمیں دو جہاں سے prosecutionがとう کرنا ہوتا ہے پہلا فیچر جو ہمارا ہوتا ہے وہ gateway f tadi پہ جائیں گے ایسی 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 ایس میں جائیں گے اور یہیں پہ آپ کو ملے گا پی رول انیبل پی رول اسٹیوچوری اس فیچر کو یاس کر دیں گے اور جب پی رول یاس کریں گے تو آپ کو یہاں پہ کچھ نہیں کرنا انٹر پریس کرنا ہے اور یہاں پہ جہاں پہ گورنمنٹ دیا ہے بس اس کو چینج کر کے ادھر کر دینا ہے اور یہ ہمارا پی رول کا فیچر انیبل ہو گیا then question number one میں کہہ رہا ہے کہ create the following employee with the following details given یعنی ہم اگر پی رول کرتے ہیں تو ہمارا جو create ہوگا وہ پی رول info سے ہوگا تو جیسا کہ اس question میں آپ کا دیا ہوا ہے create the following employee with the following details given یعنی یہاں پہ دیکھیں category دی ہوئی ہے head office group دیا ہوا account and sell اور یہ name یعنی employee ہمارے ہیں ہے ان کا date of joining ہے تو ہم پی رول ہم پی رول کی انٹی کر رہی ہیں تو یہاں پہ آپ کو getaway of telly پہ پی رول info ملے گا آپ پی رول info میں جائیں گے اور یہاں سے سارا ڈیٹیل چڑھائیں گے step by step آپ کو سارے ڈیٹیل چڑھائیں گے تو یہاں پہ دیکھیں employee category جو ہے ہماری وہ employee category یہاں پہ question میں دیا ہوگا کہ آپ کو employee category یہاں پہ دیا ہے ہمارا employee category جو ہے وہ head office سے ہے تو ہمیں سب سے پہلے employee category بنانے یہاں پہ category دیا ہوئے ہیں تو ہم category بنائیں گے جیسے کہ employee category میں جائیں گے create میں چلے جائیں گے اور یہاں پہ head office کے نام سے ایک category بنا لیں گے اور allocate revenue item اب اس میں head office میں یہ پیچھانا نہیں جا سکتا ہے کہ یہ revenue ہے کہ non revenue ہے اس لئے اس دونوں feature کو yes کر رہیں گے کہ یہ جب revenue ہے تو revenue لے لے اور non revenue ہے تو non revenue لے لے accept کر دیں گے یہ ہمارا category بن گیا اب دن ہمارا جو بنانا ہے ہمیں جو بنانا ہے وہ group بنانا ہے تو group میں ہمارے account ہے اور sales ہے تو group بنانے کے لیے آپ back آئیے گا اور یہاں پہ دیکھیں category کے نیچے آپ کو ملے گا employee group یہاں آپ سے group create کریں گے create میں چلے جائیں گے اور یہاں بھی دیکھیں سب سے پہلے category category ہمارا head office ہونا چاہیے وہاں وہاں پہ دیکھ لیجے گا اور پھر ہمیں جو group بنانا ہے وہ accounts کی نام سے بنانا ہے under primary then accept دوسرا ہمیں جو بنانا تھا group وہ ہمارا تھا sales کا sell کا بنائیں گے اور under primary then accept یہ ہمارا group تیار ہو گیا next اسی طرح اب ہمیں کیوں بنانا ہے employee ہمارا جیسے name ہے employee میں رازہ صراف اور بنودگرل بنودگری تو یہاں پہ back آئیں گے اور یہ ہی پہ آپ کو ملے گا employee employee میں چلے جائے گا period کریں گے اور یہاں بھی دیکھیں جو category ہمارا جو ہیں وہ primary course category ہے تو پہلے یہاں back space press کریں گے اور یہاں پہ head office category لینے گے یہ نام تھا پہلا ہمارا راجہ صراف راجہ صراف ٹائپ کریں گے اب یہاں پہ display naming report سیم رہے گا اور under یعنی یہ کس group میں کام کریں گے تو راجہ صراف جو ہمارے account کی group میں کام کریں گے اس لئے یہاں پہ account لے لیں گے ان کی joining کب سے ہیں جیسا کہ question میں دیا ہوا ہے ایک دو دو ہزار ایک کوئن کو joining ہے ایک دو دو ہزار ایک کوئن کی joining ہے define salary اس کو نو رہے گا employee number ان کا بھی کچھ بھی رکھ دیجئے گا جیسے one two three four five degeneration یہ کس پت پہ کام کرنا چاہتے ہیں manager یا کچھ بھی جو ہوگا یہاں پہ بھر دیں گے ان کا location ڈال دیجئے گا gender کیا ہیں mail ہیں اور ان کا date of birth کب کا ہے date of birth دیا ہے تو ڈال دیجئے نہیں دیا ہے تو date of birth دیا اس میں دو بارہ انیس سو بیاسی یہاں پہ date date of birth date of birth ڈال دیجئے گا اور یہاں پہ یہ سب کچھ بھری مر time loss ہوگا یہاں پہ interface کریے اور یہ provide bank data اور یہاں پہ اس کا account number ڈال دیجئے گا جیسے کہ کوئی اس کا account number ہو اور fc code اس کا ڈال دیجئے گا اس کو اس کو اور ان کا bank name specify جب بھی bank name پوچھے تو یہاں specify bank name لکھئے گا اور یہاں پہ جس bank کا نام ہوگا وہ bank اور branch name جہاں کا وہ رہنے والا ہوگا جہاں اس کا branch ہوگا جہاں پہ اس کا خاتہ ہوگا اب یہ transaction type یعنی اس کو کس کے through transaction دیا جائے گا یعنی جب اس کو salary payment کی جائے گے تو کس کے through چیک کے through یہ e-fund transfer تو ہم یہاں پہ check لیں گے چیک کے through payment کریں گے اور جو چیک ہونا چاہیئے وہ account پہ یعنی cross checking ہونی چاہیئے interface کریں گے ان کا pen number بھی ڈال دیں گے جیسا کہ pen number اس میں دیا ہوئے income text pen number اگر ہو تو ڈال دیجئے گا یہ آدھار number یہاں پہ یہاں پہ اسی طرح اسی طرح اسی account number بھی کچھ ڈال دیجئے گا یہاں پہ interface کریں گے اور accept کرا دیجئے گا یہ ہمارا employive راجع کا بنا دوسرا ہمارا ہے بنودگری یہاں پہ پہلے دیکھ لیجئے یہاں پہ category ہمارا جو ہوگئے وہ primary cost category ہوئے یہاں پہ back to space press کریں گے اور یہاں پہ space press کر کے head office لیں گے name بنودگری name type کریں گے interface کریں گے کہ اب جو بنودگری ہے وہ کس پوچٹ پہ ہمارے کام کریں گے تو وہ ہمارے sell کی پوچٹ پہ کام کریں گے date of joining ان کی جو بھی وہ ڈال دیں گے 262 ڈال دوں گے یہ سب شوڑ دیں گے یہاں کچھ بھر نہیں کی ضرور لیں گے save gender name date of birth جو date of birth ہوگا وہ ڈال دیں گے 2915 انٹر پیس کریں گے کوئی بھی یہاں پہ کچھ نہیں بس provide bank date اس feature کو yes کر دیجئے گا جو بھی account number سازتا کریں گے وہ number ڈال دیں گے یہ کہ ifc coding کا کچھ بھی ڈال دی چاہیے گا ڈال دیں گے bank name اس ویسے bank name اور یہاں پہ کوئی خاص میں بینک Therapy ڈال دیں گے اور یہاں پہ جہاں ان کا account खلا ہوگا وہ branch کو رانچ انٹر پیس کر کے کس سے payment کرنا ہے تو چیک کے تھو اور یہ ایک آنٹ پر ہی ہونے سا لیے یہ ایکسپٹ کرا دیں گے یہاں پہ کوئی بھی پی ایف نمبر ان کا ڈال دی جائے گا اور یہاں پہ کوئی بھی ان کا ایس آئی نمبر ایکسپٹ کرا دی جائے گے یہ ہمارا سیلڈ اور یہاں ایمپلائی کا نام چڑھ گیا اب یہاں پہ دیکھیں بیک آئیں گے یہاں سے اور بیک آئیں گے اب دیکھیں ہم نے ایمپلائی کٹیگری تیار کر لی ایمپلائی گروپ تیار ہو گیا ایمپلائیز تیار ہو گیا اب ہمیں بنانا ہے یونٹ تو یہاں پہ دیکھیں قوشن نمبر تو ہمیں دیکھیں create the following units with name hours, minutes and hours of 16 minutes یعنی ہمیں تین یونٹ بنانا ہے پہلا تو جو ہمیں بنانا ہے وہ hours کے نام سے دوسرا ہمیں منٹ کے نام سے تیسرا ہمیں hours of 16 minutes کے نام سے یعنی جو تیسرا بنے گا وہ compound interest بنے گا اور جو پہلا دوسرا ہے وہ simple interest تو یونٹ میں جائیں گے create کریں گے اور پہلا جو ہمارا ہے وہ hour کے نام سے ایک یونٹ بنا دیں گے دوسرا یونٹ ہمارا ہے منٹ کے نام سے بنا دیں گے اب تیسرا یونٹ جب بنایا تو یہی پہ رہیے گا اور یہاں سے back space پریس کریے گا اور یہی پہ آپ کو ملے گا compound اور یہی اس پہ click کریے گا interface کریے گا اب یہ پرسٹ یونٹ تو فرسٹ یونٹ ہمارا hour ہونا چاہیے کیونکہ hour of 16 minutes ہے تو یہاں conversion میں آپ کو 16 دیں گا اور second unit آپ کا minute ہوگا hour of 16 minutes اس کو یہ ہمارے question complete ہوگی اب question number 3 میں دیتے ہیں question number 3 کہہ رہا ہے career of following attendance production type absent and overtime ہمیں کیا کرنا ہے question number 3 میں attendance and production type بنانا ہے ہمیں اور یہ بنانا ہے absent اور overtime کا جیسے کہ ہم employee category بنا چکے employee group بنا چکے employee بنا چکے اور unit بنا چکے اب ہمیں بنانا ہے attendance of production type اور اس میں ہمیں کیا بنانا ہے absent کا بنانا ہے اور ایک overtime کا تو پہلے ہم absent کا بنائیں گی absent interface کریں گے اور یہ under primary رہے گا اور جو attendance type ہوگا وہ leave without pay ہوگا leave without pay کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب بھی یہ absent کرے تو تم کو pay نہ ہو یعنی جب بھی وہ leave لے تو ان کو pay نہ ہو without pay تو یہ ہی leave ملے گا accept کر آبی جائے گا پھر دو بارہ جو تھا وہ ہمارا تھا overtime overtime بھی under primary اور یہاں پہ attendees type میں ان کا جو ملنا چاہی وہ production پہ ملے گا overtime ہمیں ایسا production پہ ملتا ہے interface کریں گے اور یہ جو ہمیں production ملے گا وہ hour of 16 minute پہ ملتا ہے یہ accept گے بھی ہمارا question number 3 complete ہو گیا اب question number 4 میں کہہ رہا ہے کہ create the following earning pay head based on the following information یعنی ہمیں یہ pay head بنانے ہیں جیسے کہ pay head یہاں پہ دیا ہے basic d.a overtime pf and salary paper یہ ساری pay head میں بنانے ہیں تو pay head بنانے کے لیے back آئیں گے یہاں پہ payroll info میں اور یہاں پہ آپ کو ملے گا second pay head pay head میں جائیں گے اور create کریں گے دیکھیں جیسے کہ پہلا میں pay head بنانا تھا وہ basic تو یہاں پہ basic لیں گے basic لیں گے basic لیں گے اور یہ جو ہوتا ہے جو ہم basic salary دیتے ہیں وہ employee کے لیے earning ہوتی ہے تو اس لئے یہاں پہ ہوگا earning for employee یہ بھی fix ہوتا ہے اور یہ under indirect expense company کے لیے indirect expense indirect expense اور affected salary yes name to be display in pay slip یہ بھی basic same رہے گا use for calculation of graduate چاہیے attendance live without pay not applicable live without pay absent ہونا چاہیے and calculation period یعنی یہ جو ہمیں salary ملے گی وہ ہمیں monthly ملے گی اور کیسا ہونا چاہیے as per calendar as per calendar print enter accept ہمارا پہ ہمارا پہ ہمارا پہ ہمارا پہ ہمارا دوسرا ہمارا ڈی اے جس کا under indirect expense میں سے اور یہ computed value calculation type اور یہ جو ہمیں calculate ملے گا منتری 14% on basic یعنی basic 40% ملے گا تو یہاں پہ ڈی اے کے نام سے ایک منائیں گے اور ڈی اے ہمارا جو ہوگا وہ earning for employee ہوگا کیونکہ یہ بھی employee کے لئے ایک earning ہے تو یہ بھی ایک fix ہے اور یہ indirect expense ہوگا company کے لئے interface کریں گے affected yes اور یہاں پہ as user defined value یہاں جو لیا ہے یہاں پہ ہمیں دینا ہے اب جو ہمیں basic ملے گا وہ computed پہ ملے گا کیونکہ ہمیں calculate کرنا ہے تو یہاں پہ as a computed value لے لیں اور یہاں پہ normal long limit 1 interface اور یہاں پہ کمپویٹ کیسے کمپویٹ کرنا ہے تو ہمیں فارمولا کمپویٹ کرنا ہے یعنی ایک فارمولا بنانا ہے کہ ہمیں basic 40% ڈی اے ملے تو یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو ملے گا on specified ملے 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 جیسے یہاں پہ آئیں گے basic لیں گے اور یہاں پہ end of list کریں گے اب یہاں پہ جو effective فارم ہوگا وہ ہمارا ایک اپریل سے ہوگا اور یہاں amount up to blank شوڑ دیں گے اور یہ ہمیں percentage چاہیے 40% چاہیے 40% ڈی فائن کر دیں گے جس کے بعد accept کرنے گے یہ ہمارا دوسرا pay head تیار ہو گیا تیسرا ہمارا ہے overtime تو یہاں پہ overtime کریں گے overtime اور overtime بھی جو ہوتا ہے جو overtime ملے گا وہ بھی employee earning for employee یا enterprise کریں گے یہ بھی fix ہوتا ہے کہ جتنا بھی گھنٹہ کام کریں گے آپ کو اتنا amount ملے fix ہوگا اور یہ کمپنی کے لیے indirect expense ہوتی ہے interface کریں گے affected yes یہاں پہ overtime اور یہاں پہ calculation type ہوگا on production یعنی جو ہمیں overtime پیسہ ملتا ہے اور یہاں پہ overtime production type overtime interface پیس کریں گے اور یہ normal grounding اور limit 1 میں accept کرا جائیں گے یہ ہمارا تیسرا payer تیار ہو گیا چوتھا ہے ہمارا پی اف یعنی current reliability ہمیں پی اف بنانے کے لیے ہم یہاں پہ جائیں گے پی اف بنایں گے پی اف at the rate of 12% یہ جو ہوتا ہے پی اف at the rate of یہ کیا ہوتا ہے employee salary salary میں سے کرتا ہے تو یہ ہوگا employee statutory deduction یعنی employee salary میں سے یہ کرتا ہے تو یہ یہاں پہ employee statutory deduction لیں گے اور یہاں پہ ہمارا پی اف کٹ رہا ہے تو یہاں پہ پی اف account number 1 لیں گے اور یہ company کے لیے current liabilities ہوتی ہے اور یہاں پہ affected net selling اور یہ بھی computed ہوتا ہے تو یہاں پہ not applicable یا normal loading one press کریں گے اب یہ ہمیں یہ کیا کرنا ہے formula بنانا یہ basic plus ڈی کا کتنا ہو 15% تو یہاں پہ پہ ہمیں stratified formula کریں گے اور یہاں پہ basic لیں گے پلس پھر add ڈی 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 رہے ڈی 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 ہمارے ہاں کام کر رہے ہیں جیسے کہ ہمارے ہاں پہلے کام کر رہے تھے یہاں پہ نیم میں تھوڑی سی گلتی ہے ہمارے ہاں راجہ سراف اور ونوڈ کام کر رہے تھے تو یہاں پہ راجہ سراف اور ونوڈ ہوں گے یہ نیم تھوڑی سی مشٹک ہے جیسے کہ ہم یہاں پہ چینج کر دیتے ہیں پہلے ہاں ہمارے راجہ سراف اور نیمز ہمارے ہیں ونوڈ گری ہے اب یہ ہماری جیسی ان کے ہماریidity چڑھانی تا ابھی دیکھیں ہم 거예요 Mana ज repentance ribs test between me چلے جائیں گے اور جس بھی امپلوائی کا چڑھانا ہے جیسا کہ ہمارا جو پہلا ہے وہ راجہ سر راپ تو راجہ سر راپ کا ہمارا 12,540 روپے بیسک ہے یہ کب سے ان کو ملنا چاہیے تو ایک چار سے یہاں پہ ملے گا اور ان کو بیسک ملے گا جیسے کہ 12,540 روپے ہیں اور یہ دی ہے ان کا کلکلیٹڈ ہے تو کلکلیٹ کر لے گا اور ان کو فر اوور ٹائم ملے گا اور اوور ٹائم کا جو ہے ایک سو پچھے سو پر آبار ہے جیسے کہ ہم نے اور آب سکتے ہیں یہاں پہ آبار آ رہا ہے اور پھر یہاں پہ جو بچے گا پی ایف ایڈیریٹ وہ بھی لے دیں انٹرپیس کریں گے دین ہمارا ہے ہمارے تھے وینودگری یہ بھی ایک چار سے ان کو سائنٹیل ملے گی اور ان کو بیسک ملے گا 6200 جیسے کہ ہمیں بیسک ہمیں پہ لے لیں گے بیسک ان کا 6200 انٹرپیس کریں گے دی آل آٹومیٹک کلکلیٹڈ ہے اور اوور ٹائم جو ان کو ملے گا 145 سوپے پر آور اور یہاں پہ پی ایف بھی لے لیں گے انٹر ایکسپ کرا یہاں ہمارا کوششن نمبر 5 بھی کمپریٹ اب کوششن نمبر 6 کر رہا ہے کہ آن ایک تو دو ہزار تیرہ پیڈ دہ سیلری فار دہ منتھ آب جنوری دو ہزار تیرہ ایفری ایمپلائی اوور ٹائم ورکڈن ٹوینٹی فائیف آور ان جنوری منتھ انڈ رجل دس جنوری کا منتھ میں انٹری کرنی ہے جو ہمارے ہاں وہ ٹائم کیئے ہیں وہ پچیس آوہ کیئے ہیں اوکانٹ کیئے ہیں وہ جیسے کی رجت داس یعنی یہاں پہ راجہ سراف تھا انہوں نے پچیس گھنٹہ کام کیا ہے اور دو دن اپسینٹ تھے تو اب ہمیں باوچر انٹری کرنی ہے ابھی تو ہمیں صرف کیا بنانے تھے جیسے کی ہم لوگ ایک آنٹ انفور میں لیزر بناتے ہیں تو لیزر جاتے ہیں لیکن جب انٹری کرنی ہوتی ہے تو ہم ٹرانزیکشن میں چلے جاتے ہیں اب یہاں پہ ہم پہلے کیا کرتے تھے جتنے بھی بنایا ہم نے لیزر وہ پیرول انفور میں بنایا ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے ٹرانزیکشن کرنا ہے تو ٹرانزیکشن کرنے کے لیے ہم پیرول باوچر میں جائیں گے پیرول باوچر میں جائیں گے اور اٹینڈنس اور آوہ ٹائم چڑھانی کی شورٹ کٹ کی ہوتی ہے کنٹرول ایف فائی جیسے کہ آپ پہ کنٹرول ایف فائی پریس کریں گے یہ اٹینڈنز کھل جائے گا اب دن جو راجہ سر راف تھے وہ ہمارے کام کیاں اپسینٹ تھے کتنے دن اپسینٹ تھے وہ اپسینٹ تھے وہ انٹرپیس کریں گے اور پھر راجہ سر راف ہی ہمارے یہاں تک نے اوہر ٹائم کام چاہیے کتنا گھنٹا پچیس گھنٹا یہاں پہ انٹرپیس کریں گے اور یہ ایکچپ کریں یہ ہمارا کوشن کمپلیٹ ہو گیا اوکے تھانکیو اس کے آگے کا کوشن ہم آگے بتاتے ہیں تھانکیو بیرہ مچ تو جیسا کہ ہمیں اٹینڈز چڑھا چکے ہیں اب ہمارا کوشن کہہ رہا ہے کہ سیلری کو پیمنٹ کرنا ہے سیلری کو پیمنٹ کرنے سے پہلے ڈیو کراتے ہیں سیلری کو ڈیو کرانے کے لیے ہم پیرول باؤچر میں جائیں گے پیرول باؤچر میں جائیں گے اور سیلری ڈیو کرانے کے جو شرکتی ہوتی ہے وہ کنٹرول ایک فور لیکن اس سے پہلے آپ کا یہ سیلری چڑھے گا نہیں تو اس سے پہلے ہم یہاں پہ جیسے کی پیرول انفو میں جائیں گے پیرول انفو میں جانے کے بعد باؤچر ٹائپ میں جائیں گے پھر اس کے بعد الٹر میں چلے جاتے ہیں اور پیرول میں جائیں گے اور یہیں پہ ایک کلاس ہم بنا لیں گے سیلری پیبل کا دبا یہاں پہ ہم کلاس بنا لیں گے سیلری پیبل اور جب اندر جائیں گے یہاں پہ ایکسلوٹ ڈیس گروپ کچھ نہیں انگلوٹ ڈیس گروپ کچھ نہیں بس یہاں پہ لیزر نیم میں ہم سیلری پیبل لیں گے उس کے بعد ایکسپٹ کر دیں گے اب ہم جائیں گے باؤچر میں انٹری کریں گے تو باؤچر میں انٹری کرنے کے لیے پیرول باؤچر میں جائیں گے سیلری کی دیکھ کرنے کی شورٹ کٹ کی ہوتی کنترول ایپ فور نیم پیرول آئے گا پیرول آئے گا کلاس ہم نے جو سیلری lavorے کا بنایا وہ سیلری لے لیں گے اور یہاں پی ایک شورٹ کٹ کی پیرس کریں گے جیسے یہاں پی ایٹ ایو پیرس کریں گے پیرول آئے گا اور یہاں پی ہمیں جو پیمنٹ کرنی ہے وہ سیلری کی پیمنٹ کرنی ہے کب سے کب تک DIE اپریل سے لے کیں دینے یا ہمیں Coin میں یہ گئے دیں گے اور کٹیگری جو ہماری ہیں ہم نے کٹیگری ہیڈ آفیس سے بنائی تھی تو یہاں پہ ہیڈ آفیس یہاں پہ آلو آئٹم ایمپلائی نیم ایکسپٹ یہ ہمارے جو ایمپلائی تھے ہیں بینودگیری اور راج صرف ان کے سارے ایمپلائی کے سیلری ڈیو ہو گئی جیسا کہ یہاں پہ دیکھیں پیج آف ان کا کٹ چکا ہے جن کے سیلری پندرہ ہزار سے کم تھی یہ اسی طرح ایکسپٹ کرا دیں گے یہ ہمارا کوششن ڈیو کا کمپلیٹ ہو گیا اب ہم سیلری پیمنٹ کریں گے تو پیمنٹ کرنے کے لیے ایکاؤنٹنگ ڈاؤچر میں جائیں گے اور پیمنٹ کے شورٹ کٹ کی ایک 5 اور یہیں پہ ایلٹ اے پریس کریں گے ایلٹ اے پریس کریں گے جیسے وہ پوچھے گا کہ آپ کو کس چیز کا پیمنٹ کرنا ہے تو ہمیں سیلری پیمنٹ کا کرنا ہے کب سے کب تک کا ایک اپریل سے لے کے ایک پاس تک کا اور جو ہمارا باؤچر ٹیٹ ہونا چاہیے وہ ایک مائی کو ہی انٹر اور جو ہماری ایمپلائی کٹگری ہے وہ ہیڈ آفیس اور آل آئٹم پیرول میں سیلری پیبل کا لیزر اور بینگ لیزر کاش یہ یاس اور کچھ نہیں یہ دیکھے ساری سیلری ہماری پیمنٹ ہو گئی یہ ہمارا کوششن کمپلیٹ ہو گیا اوکے تھینکیو